اسلام علیکم ڈائیز آج ہم بنانے والے ہیں نمکین کڑائی مطن نمکین کڑائی جس کے لئے میں نے ایک ککر میں پریشر ککر میں ہم اس کو بنائیں گے میں نے دو ٹیمارٹر چار پانچ ہری میٹھیں لسن اور پیاس کو چھیل کے ڈال دیا اور یہ ہم نے مطن کو واش کر لیا اچھے طریقے سے واش کر لیں گے یہ دو دھائی گلوں کے قریب مطن ہے اس کو اچھے سے واش کر کے پھر ہم ککر میں ڈالیں گے اور ککر میں سارے مسالہ جاتے ڈالیں گے اس میں لسن ادرک تھوڑا زیادہ ڈالیں گے ادرک ہم خوشک پاورڈر ڈالیں گے اس میں آدھی چمچ ہم کچھا پاپیتے کا پاورڈر ڈالیں گے زیرہ ڈالیں گے بڑی الائچی ڈالیں گے لونگ ڈالیں گے نمک ڈالیں گے اور ہلتی ڈالیں گے تھوڑی سی اور اس کو اچھے طریقے سے پریشر ککر میں پانی تھوڑا سا پانی ڈالیں گے کیونکہ بلکل ہم نے یہ تازہ مٹن دھویا ہے تو اس کے بعد پانی ڈال کے سارے مسالہ جات ایڈ کر کے ہم اس کو پریشر لگا جائیں گے در سے بارہ میٹ میں اندر بلکل اچھے طریقے سے گل جائے گا جب گل جائے گا اس میں آئل بلکل نہیں ڈالے گا جو مٹن کی چربی ہوگی اس میں اچھے طریقے سے اس کو بھون لیں گے جب یہ اچھے طریقے سے بھون جائے گا بنائی ہو جائے گے تو اس میں تھوڑا سا پانی بلکل ہاف کپ کے قریب پانی ڈال کے اس کو ہم ہلکی ایسے دھم پر رکھ دیں گے تاکہ جو اچھے طریقے سے اس کے اندر جو مسالہ جات ڈالے تھے وہ بھی اور اس کا آئل بھی تھوڑا سا اچھے سے نکل آئے یہ دیکھیں ہم نے یہاں ککر کھول لیا ہے ہمارا یہ دس سے پندرہ منٹ کے بعد یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا پانی آپ کو نظر آرہا ہے ساری مسال ہر چیز گل چکی ہے تو اس کے بعد ہم اس کو اچھے طریقے سے پانی کو ختم کر لیں گے یہ ہماری بنائی ہو چکی ہے اور ہم اس کو اب ڈی شاوٹ کریں گے تو ہماری مٹن نمکین کڑائی پشاوری نمکین کڑائی بلکل ریڈی ہے اس کو آپ نان کسی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں یہ بہت ٹیسٹی اور نیو ریسپی ہے اس کو ہی صرف پر ضرور ٹائی کیجئے اور اگر امید ہے آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہوگی اللہ حافظ